جائن ساتھیو تجھے اردو زبان شہرت کے بھوکے قتل کر دیں گے جو تو غیروں سے بچ نکلی تو اپنے قتل کر دیں گے آج یہی حال بالکل اردو زبان کا ہے اردو زبان میں نے بیٹے دنوں ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے اردو زبان کو قتل کرنے میں اس کو تباہ کرنے میں اردو کا ہاتھ ہے آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آج انسی پیول پر آؤں نیشنل کانسل فار پرموشن آف اردو لینگویج کس طرح سے اپاہش پڑی ہوئی ہے لنج پڑی ہوئی ہے ہمارا سماج کی وہ ریپورٹ اس پر میں آپ کو تفسرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں یہ پروگرام جب کپیل سیبل صاحب ایچ آر ڈی کے منشٹر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اردو اخبار کے کئی اہم ایڈیٹران اس زمانے میں خواجہ اکرام الدین انسی پیول کے ڈریکٹر ہوا کرتے تھے اور اردو کے کئی اہم اخباروں کے مالکان بھی موجود تھے اور جدید میل کی طرف سے مجھے ریپرزنٹ کرنے کا شریک ہونے کا موقع ملا تھا اس میٹنگ کا مدہ یہ تھا کہ کیسے جو مسلمانوں کا جو ڈراؤپ آؤٹ ہے ایک بڑا ڈسکس ہوا تھا اس زمانے میں ایک ریپورٹ آئی تھی پارلیمنٹ میں غالبین پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی اس میں اس بات کو درشایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ جو ریٹ ہے وہ کیسے ہائر ایڈیوکیشن تک جاتے جاتے ہیں کیسے بلکل وہ بھیاوے استطیق لے لیتا ہے اور بچے کافی حد تک اسکولوں میں فیفت اور پھر ایٹ تک ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں الگ الگ نائن میں چلے جاتے ہیں سکچہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس پورے معاملے پر ڈسکشن کے لیے وہ میٹنگ بلائی گئی لیکن دکھ یہ ہے میں آج آپ کو شیئر کرتا ہوں کئی سالوں کے بعد لگ بگ دس سال کا عرصہ تو ہو ہی گیا کہ اس وقت جو اردو اخبار کے تھے ان سے پوچھا گیا کہ بھئے آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیں تو میں نے کافی ہومور کیا تھا جو منتری تھے اس زمانے میں ان سے کافی گفتگو اور بحث بھی ہوئی اس مددے کو لے کر کے لیکن جن کو آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کی اصلی بھائی خواہ ہیں اردو اخبار کے مالکان ہیں مدیران ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ دراصل بند کمروں میں آپ کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی زلط اور اسوائی کا یہ کرڑ ہے اور آپ اس کا کرڑ کہیں اور ڈھونڈتے ہیں وہ بند کمرے میں اس بات کو لے کر گفتگو اور رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو ٹیبلٹ دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے نوڑا میں زمین دلانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا یعنی کسی اردو کے اخبار کے مالک کو اگر زمین مل جائے مسلمانوں کا مسئلہ حل اردو کے اخبار والے کو ٹیبلٹ مل جائے تو مسلمانوں کا مسئلہ حل اردو اخبار والے کو کمپیوٹر مل جائے تو مسلمانوں کا مسئلہ حل لیکن ان کے اپنے لوگ ان کے بیش میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ سوچئے بہت دور مت جائیے مت جائیے آزادی کیے وقت مت بحث کریے مولانا ابو القلام آزاد نے کیا کیا مت جائیے رفیہ احمد قدوئی نے کیا کیا اور چھوڑ دیا سکندر بخت بی جے پی میں بہت طاقتور ہوا کرتے تھے اور بھی بہت زاکیر حسین صاحب ڈاکٹر ایپی جبدالکلام صاحب بہت ہزاروں لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام میں لے رہا ہوں جنہوں نے اس ملک کی تقدیر بنائی ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی کمیونٹی کے لیے آپ ضرور کبھی سوچئے گا خود دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک دس سال میں بار بار اکثر میٹنگوں میں کہتا ہوں کہ احمد پٹیل صاحب کی مرضی کے بغیر ہندوستان میں سورج نہیں نکلتا تھا سیاسی سورج ان سے پوچھ کے نکلتا تھا کہ حضور آج بدلی ہوگی یا بارش ہوگی یا دھوپ رہے گی انہوں نے کتنی انیورسٹیز بنا دی وہ اس زمانے میں کہ ریمان خان صاحب نے بہت دینورہ پیٹا انیورسٹی بنا رہے ہیں تین انیورسٹی خاجہ مہین الدین اور یہ انیورسٹی وہ انیورسٹی کچھ نہیں بنی کچھ نہیں ہوا وہیں خردن نششتن برخواستن مجھے آج شاہنواد حسین کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو سب بیار کے منطری ہیں ایک حج کمیٹی کی میٹنگ تھی تو انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بات کہتی بڑے پتے کی بات کہی تھی میٹنگ شروع ہوئی شروع ہونے بلکہ کچھ تاخیر تھی تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب اب کھانا ہو رہا ہو گیا اس کو کھالی ہے اس کے بعد میٹنگ شروع کی جائے تو شاہنواد نے کہا تھا کہ جب خردن ہو گیا تو اب نششتن نہیں ہوگا اور برخواستن ہو جائے گا اور وہی ہوا کہ کھانا ہوا کھانے کے بعد میٹنگ میں بس کھانا پوری ہوئی اور لوگ چلے گئے تو کوئی مددوں پر بحث کرنے کے لیے ایشیوز کے بارے میں سنسٹیب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے باتشیت نہیں کرتا ہے اور آج یہی آل ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی نے بار بار اس بات کو اسوشت کر آیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور اب اس میں جوڑ دیا سب کا پریاس لیکن ان کے نیچے کے جو لوگ ہیں مختار ابباس نقوی پردھان منطری ہر کام نہیں کرنے جائیں گے مختار ابباس نقوی نے کیا کیا راجستان میں ایک انورسٹی کا گھاٹن ہونا تھا انورسٹی پتھر یہاں رکھا گیا اور زمین تقبط لگ بھر دس کلومیٹر دو کہیں جنگلوں میں تھی پترکاروں کو ادھیرے میں رکھا گیا آج تک کسی پترکار نے اس سے پردہ اٹھانے کی جررت نہیں کی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پردھان منطری موڈی کو ادھیرے میں رکھا کام تک نہیں کرنے دیا گیا اب آج یہی حال جس خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپ سے کہ نیشنل کونسیل فر پورموشن آف اردو لائنگویج اس کو بنانے میں سب سے بڑا کردار مرلی منوہر جوشی کا تھا انہوں نے بنوایا سمروایا چلوایا اور بہت کامیاب رہا ایک زمانے میں جب حمیداللہ بھڑ اس کے ڈیریکٹر ہوا کرتے تھے تو انسیٹیویل کا جلوہ ہوا کرتا تھا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس وقت کے تدکالین جو اتنے پاورفل حمیداللہ بڑھتے کوئی حمد نہیں کسی منتری کو جب ایک بیروکریٹ ہاتھ جوڑے منتریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کپیل کہہ کر کے ایڈریس کرتے تھے کپیل سیبل صاحب کو جبکہ وہ ان کے منتری ہوا کرتے تھے تو اتنے پاورفل لوگ تھے ان لوگوں نے کس طرح سے اس انسی پیل کو آگے بڑھایا لیکن آج وہ انسی پیل بلکل نیم مردہ حالت میں ہو چکا ہے دسمبر دو ہزار اکیس میں کمیٹی کی مدد ختم ہو چکی ہے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی گئی کمیٹی نہ بنانے کے سائیڈ افیکٹ کیا کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا کیا ہوں گے چلیے شیخ اکھیل صاحب ڈریکٹر ہیں بیٹھے ہوئے شیخ اکھیل صاحب اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ آگ کر کے انسی پیل کے لوگوں کو سرکار کو اس بات کا ریمائنڈر دلا سکتے ہیں اخبار والے بھی بیچارے کیا کریں ڈرڈرڈر کے لکھتے ہیں کہ شیخ اکھیل صاحب بہت کچھ کرنے شیخ اکھیل صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے یہ بھرشتہ چار یہ کریپشن ایسا کریپشن ویسا کریپشن یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج تک کچھ نہیں ہوا انہوں نے اپنے سابقہ ڈریکٹر کے بعد میں بہت ساری باتیں کی کیا ہوا کون سی انکوائری ہوئی کس کو سزا ملی کون سے بھرشتہ چار کون سے بد انوانیاں کہاں چلی گئی وہ فائلیں کس کو ملا کمیشن کس کو نہیں ملا آج تک اس کا پرچار کیوں نہیں ہوا آج تک یہ دیش کے سامنے کیوں نہیں لائیا گیا لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا سرکاری پیسوں کی مندر بارٹ ہوئی اگر جسے کہ آروپ لگائے گئے تو وہ آروپوں میں سچائی کہاں تھی یا تو کردار پشی کی گئی یا پھر آروپوں میں سچائی نہیں تھی اس لیے آج انسی پیل نیم مردہ حالت میں ہو چکی ہے ڈیریکٹر اپیل صاحب پوری طرح سے ایک فیلیوڈ ڈیریکٹر کے طور پر بھر کر کے سامنے آئے ہیں یہ ان کا دوسرا ٹرم ہے دوسرے ٹرم میں کمیٹی کی مدد ختم ہو چکی ہے اور وائس چیئرمین چیئرمین سمیت لگ بھگ بیس اراکین ہوتے ہیں کمیٹی نہ ہونے کی صورت میں اس کی ریپورٹ پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں ہوگی پارلیمنٹ ریپورٹ ٹیبل نہیں ہوگی تو بجٹ گھٹا دیا جائے گا بیس پرسنٹ آلیڈی بجٹ گھٹ چکا ہے اٹھاسی کروڑ کا بجٹ ہے یہ بھی کمیٹی نہ ہونے کی صورت میں خرچ نہیں ہو پائے گا بھلا ہو ایم آئی ایم والوں کا مجلس اتحاد المسلمین والوں کا کہ بیتے لوگ اس کے ذمہ داران پہلے اردو اکیڈمی کشمیری گیٹ پہنچے جہاں کیجریوال سرکار کو کھٹ کھٹایا ان کو بتایا کہ آپ اردو اکیڈمی کو جو دیش کی سب سے طاقتور معتبر ترین اکیڈمی ہوا کرتی تھی آپ اس کو تباہ کر رہے ہو اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ستائیس تاریخ کو نیشنل کونسل فر پرموشن آف اردو لینگویج یعنی جسولہ جو اس کا دفتر ہے وہاں جائیں گے وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے کونسل کیوں برباد کی جا رہی ہے کیوں اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کیا پردھان منطری آفیس کو یا سکھا منطرائلے کو اس کی خبر ہے یا نہیں ہے یا کچھ لوگ مل کر کے اس کو برباد کر رہے ہیں اور بعد میں موضی سرکار کو بند نام کے جا کے ساتھ موضی سرکار نے یہ نہیں کیا موضی سرکار نے یہ نہیں کیا تو میں خود چاہوں گا اس ویڈیو کے مادیم سے کی پردھان منطری ایسے لوگ جو کونسل کو تباہ کر رہے ہیں جو نااہل لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں ان فائلوں پہ کاریوائی کروائیں جو فائلیں اب تک ایچار ڈی کے منطر دفتر میں جیسا کہ میڈیا میں ہمارا سماج میں خبر ہے کہ وہ ایچار ڈی کے دفتر میں ہیں تو اگر ایچار ڈی کے دفتر میں ہیں تو کون لوگ اس فائل کے گنہگار ہیں کون کن لوگوں نے اس فائل کو پاس نہیں ہونے دیا تاکہ کل کو پردھان منطری موضی کی بدنامی نہ ہو پردھان منطری موضی ہر کام نہیں کر سکتے ہیں میں ہمیشہ سے لوگوں سے کہتا رہا ہوں یہ سرکاروں کی ذمہ داری ہے یہ ان کے نیچے کے جو وزیر ہیں جو بیروکریٹ ہیں یہ کون لوگ ہیں کن کے اشارے پہ کونسل کو تباہ کیا جا رہا ہے لیکن اس دشان میں مجلس اتحاد المسلمین کیا کاریوائی کرتی ہے ان کی ریپورٹ کیا آتی ہے وہ اس ریپورٹ میں کیا پیش کرتے ہیں سرکار میں کس لیبل پر جاتے ہیں کیا اسدود دین غویسی اس کو ٹویٹ کریں گے پردھان منطری موڈی سے سوال کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے وزیر صاحب کا اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ وزیر صاحب اگر سنسر میں اس معاملے کو اٹھائیں گے تو یہ مدہ بڑا مدہ بنے گا تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے وطن سمچار